اسلام علیکم قدرین از رات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں اتنے دن کئی شووں میں یہی کہتا رہا ہوں کہ لوگ میرا جگہ بہت پسند کرتے ہیں آج مجھے بہت ساری ایمیل اور ایس ایم ایس مسئل ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی جی ہونجے تو جگہ گایا تھے ہی ٹی ویٹیشن آئی ہے نہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو تمہاری سب سے مئے کی چیز ہے آئی جی آلبم وہ کیوں نہیں تمہا میں دکھا رہے تو ناظرین آج میں نے اپنے اینکر سے اجائیت لے لی ہے آج میں آپ کو آئی جی آلبم بھی دکھاؤں گا مگر سردی کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی ٹھانڈا یار بڑی ٹھانڈا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کیسے ہوگا تحرل قادری صاحب کا یار اتنی ٹھانڈ میں لانگ مارچ ہوگا ٹھانڈ کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اچھا جی چلو اس کو تو چھوڑو میں تو ایمان سے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر الیکشن بھی نئی دیکھ ہوتے ہیں شکر ہے دو تیر مہینہ بعد ہیں ابھی اگر اسی مہینہ میں الیکشن ہوتے ہیں میں نے ووٹ بھی نہیں تھا ڈالنے جانا کیوں یار مجھے نہیں پتا نہ میں ووٹ کی وجہ سے کیمی والا نان کہتا ہوں اور نہ میں الیکشن لڑتا ہوں کہ مجھے پتا ہوگا کسی امیدوار کو فون کر کے پوچھو تو صحیح انہوں نے پاشا پتا کرا لیا ہوگا بارال پائی جی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سردی ہوئی نا الیکشنوں میں تو میں تو کار سے ہی فون کر کے کہہ دوں گا کہ میرا ووٹ سلیم کرلے کو ڈال دیا اور میرا کیمی والا نان کار پہ ہی دیا ووٹ تم نے آن لائن ڈالنا ہے لیکن کیمی والا نان فیزیکل ہی چاہیے تمہیں یا باشی یعنی تمہارا کا خیال ہے کہ کیمی والا نان بھی آن لائن آئے لیے تصویر ہی دیکھ کے کمیوٹر میں پانی پی کے سوچے کیمی والا نان تو بارال مشکل ہے میرا خیال ہے کہ ووٹنگ کے حوالے سے آن لائن ووٹنگ والا جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہمیں اب کچھ سوچنا چاہیے کیا مطلب نہیں اپنی یعنی ترن اوٹ بڑھانا چاہیے بڑا شرمناک ترن اوٹ ہے یعنی پوری دنیا کو تو چھوڑو اپنی خطے میں سب سے کم ہے یعنی تم دیکھو نا دو ہزار دو میں اکتالیس اشاریہ آٹھ فیصد تھا غالباً ترن اوٹ اور پھر دو ہزار آٹھ میں ہمارا جو کل ٹرن اوٹ تھا وہ چوالیس فیصد تھا اور اسی سال جب بنگلہ دیش میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹرن اوٹ ستاسی اشاریہ چھ فیصد رہتا ہے یہ الیکشن میں پولنگ کا؟ ہاں جی ہوئے 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 فورٹ ڈالنے کی شرح جس کو کہتے ہیں یعنی ہماری اکتالی فیصد ہے؟ ہاں اور بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ ستاسی اشاریہ چھ فیصد اشاریہ سات فیصد تھا بلے 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 یعنی دونوں ہی ملک جو ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا ہم سے زیادہ وہ ہم سے کہیں آگے ہیں ہم سے کہیں آگے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ اب نیا ایسا کرنا چاہیے یا تو عوام کو موٹیویٹ کیا جائے عوام کو فسیلیٹ کیا جائے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور میرا خیال میڈیا کا رول اس پہ بہت اہم ہے تو ہم حس پہ حال کے پلیٹ فارم سے اس بات کی ابتدا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بے شک ابتدا ہی طور پر صحیح پہلے قدم کے طور پر آن لائن ووٹنگ جزوی آن لائن ووٹنگ شروع تو کی جائے شاہ باش ہے ہاں ہاں یار کوئی ناممکن بات نہیں ہے دیکھو نا یہ ہم جو بیلٹ پیپرز بھیجتے ہیں سروسز کے لوگوں کو انتخابی عملے کو بیرون ملک پاکستانیوں کو سرکاری ملازمین کو مغرطین جی ابراہیم جو الیکشن کمیشنر ہے چیف وہیں بھی اماندار آدمی اگر ان کی زیرے سرپرستی یہ شروع ہو جائے تو گالبان سکتی بڑی زبردست بات ہے کہ واقعی اس وقت ان کی جو غیر متنازع ایسی ایت ہے اس سے فائدہ اٹھا کے یہ کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ اگر ان کی جگہ کوئی اور چیف الیکشن کمیشنر ہوتا تو فوری طور پر یہ اتراز داگ دیا جاتا کہ ڈال کے اندر کچھ کالا ضرور ہے ہاں جی ہاں جی بلکہ نہ بھی ہو کالا تو ہم کالا خود ڈال کے کالا کر لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسا پسماندہ ملک وہاں پہ آن لائن ووٹنگ یہ تو کوئی دیوانے کا خواب ہے یہ بالکل غلط بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب سے آئیڈیل ملک ہے اور خاص طور پر اس قطعے میں تو سب سے زیادہ آئیڈیل ہے بہت سے حوالوں سے پاکستان میں اس وقت جو چوالیس فیصد کے قریب ووٹر ہے یعنی الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق ان کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے جو ینگ ووٹر ہیں اور یہ ینگ ووٹر ہیں ان میں سے زیادہ تر سارا دل کل پیوٹر پر بیٹھے رہتے ہیں بلکہ روٹی چھوٹی بھی کل پیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں اور بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی کل تعداد پانچ فیصد ہے اور ہندوستان میں یہ تعداد بارہ فیصد ہے پاکستان میں سولہ فیصد لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جن میں سے یعنی یہ تعداد لگ بگ دھائی کروڑ کے بنتی ہیں اور دھائی کروڑ لوگ جس ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے ڈیڑھ کروڑ ایسے ہیں جو اپنے موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یعنی مزید آسانی ہے ان کے لیے aumentar سلیم کرلہ b Sold انہوں نے اینٹرنیٹ سے دیں سلیم کرلہ کو انہوں نے کوئی سب دیں میں ایکzمپل دے رہا ہوں ایڈھ کروڑ BB زیادہ آپ ہوتیں لیکن سر پہلے الیکشنز کے دوران تنی دھاندھنیوں اتنے فراڈ ہو رہی ہیں اگر یہ سارا ماملہ آ ننedف چوٹ ساری آن لائن چل یاد بھول اختیار پر آن فر یہ ختشہ cigarette کا مستقب ب sends اس بات سے یہ مجھے اچھا لگتا ہے بات مان لیتا ہے میں پوری بات نہیں مان رہا یہ جو ہے پوری دنیا میں جب یہ آن لائن ٹرانسیکشن شروع ہوئی تھی رکومات کی اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ جناب پورے کے پورے بینک لوٹے جائیں گے اس کے ذریعے اب 2011 میں پوری دنیا میں جو آن لائن ٹرانسیکشن میں فراڈ ہوئے اس کی مالیت تھی 3.4 بلین ڈالر یہ تھوڑی ہے 3.4 بلین ڈالر بہت زیادہ ہے 3.4 ارب ڈالر لیکن جو پوری دنیا میں مجموعی طور پر جو مالی ٹرانسیکشن ہوئی ہیں انٹرنیٹ پر اس کا یہ صرف 0.6% بنتا ہے یہ تو پھر ملمولی شاہی ہوا نا اتنا ہی ہوا چتنا کو میرے کار میں میرا روب ہے 0.6% بہت ہوتا ہے ہن سنائے میں اگر جرلت اور دلیری کے ساتھ استعمال کیا جائے ایک بات یاد رکھو ایک بیوی کے سامنے روب ڈالنا اور ایک اُبلدہ ہوا دو دلہ پتیلہ بغیر رمال کے اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے بیوی پر روب نہ ہو تو پتیلہ بھی خود ہی اتارنا پڑتا ہے ایسے نا بھی ہو تو جس طرح یہ پولنگ بوت بنتے ہیں ان پہ تو میرا خیالہ بڑا خرچہ ہوتا ہوگا اتنے بندیں اتنا عملہ ادھر اگر ایک کلپیوٹر رکھ دیا جائے بڑا سبردست خرچہ ہوتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ جو 2008 کے انتخابی اخراجاتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق وہ ڈیڑھ ارب روپے سے زیادہ ہے اور اس بار جو الیکشن ہونے ہیں ان کا اندازہ تقریباً 6 ارب روپے لگایا گیا ہے اس دفعہ کیوں اتنا خرچہ جی اس دفعہ کیا ووٹ ویسن لاغے ڈال لیا ہے یار ہوتا ہے ویسن کا بڑا خرچہ ہر بات کی پہ نہیں ہنسنا چاہیے ویسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پولنگ بوت جو ہیں ان کے اوپر اگر کلپیوٹر رکھ دیا جائے اور ادھر ایک سپیشلسٹ ایجی بیٹھ جائے اور آپ ووٹ ڈال لے جائیں اپنا کارٹ لے آپ کا کارٹ نمبر جو ہے وہ ڈال کے تو آپ کا ووٹ کہے کلک کار دو اس پہ وہ خود کلک کار دے کلک تو بندہ کار ہی سکتا ہے نہ ادھر سے کرنا آئے تو موز ہی کار دے کلک ادھر ویسے ایک فراد ہے وہ جو بیٹھا ہوئے کلپیوٹر اپریٹر آئی جی وہ اگر کسی کے ساتھ مل جائے وہ بچارہ پینڈو آدمی کہہ کہ جائے کہ فلاں پہ کلک کرو وہ اس کی بجائے کسی اور پہ کلک کار دے جیسا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ویسے ہی جو آن لائن ووٹنگ کا سسٹم ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح تو رائج نہیں ہے مطلب کہیں کہیں پہ ہے یہ جو کینڈا کا شہر نہیں ہے اونٹر جو ادھر جو میوسپل ایلیکشن ہوتے ہیں وہ ٹوٹل اس پہ ہوتے ہیں آن لائن میں یہ میرا کے دوست ہے ادھر ہوتا ہے اپنا امریکہ وہ بتا رہا تھا کہ میسٹر آئی جی وہ جب ادھر سے فون کرے مجھے میسٹر جلول کہتا ہے کہتا میسٹر آئی جی یہ جو ابھی آیا تھا نا سینڈی توفان ہے تو ادھر کے جو علاقے جو اس کی ذات میں آئے تھے ان کو گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ آن لائن ووٹ ڈالیں امریکہ کی کچھ ریاستوں میں جزوی طور پر آن لائن ووٹنگ کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ سویزر لینڈ میں ہے سویڈن میں ہے اسٹرونیا میں ہے اور بھی کچھ ملک ہیں یورپ کے جہاں پہ جزوی طور پر یہ سہولت موجود ہے لیکن یار یہ کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو فالو کریں ایسا بھی تو کوئی کام کرنا چاہیے کہ دنیا ہمیں فالو کریں اور میں نے بتایا کہ پاکستان بڑا ایڈیل ملکہ شروع کرنے کے لیے بظاہر ایسا نہیں لگتا لیکن انفیکٹ ہے کیا یار یہ تم نے بات کیا کہ یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ دنیا ہمیں فالو کریں یار اگلے شو میں ادھر دال چول کی پلیٹ رکھو میں انگریزوں کو کھانا بتاؤں دال چول کا ایسے کھاتے ہاتھ کے ساتھ آئے 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 پھر انگریز مجھے فالو کریں انہیں بڑی بات ہے ازینا میں یہ لینے ایک چھوٹا سا بکفا ہمارے ساتھ رہیے گا تم نے کدھی بوٹی توڑ کے اس کو دال میں مکس کر کے چاملوں کے ساتھ کھایا مجھے بھی عرصہ ہی ہو گیا